غصب کے دلت پشلوں اور آدیباسیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ پشرتیں کیوں چلے گئے اب جبکہ سبرنوں کے لیے دس پرتیشت آریکشن طائف ہوا ہے تو دلتوں پشلوں کی اصل بھاگیداری کو دیکھنا بہت ضروری ہے دیکھئے اور سوچئے کہ آریکشن کسے بلا اور فائدے میں کون رہا ہنگامہ مچا ہوا ہے آریکشن پر سوانوں کو دس فیصد آریکشن کے لیے سمویدھان بدلنے کے ساتھ ہی یوگیتہ کے سارے سوال خارج ہو چکے دلیتوں پچھڑوں کے لیے کوٹا اپراد سے نشپاپ ہو چکا ہے کیونکہ سامنے دوہزار انیس کا چناؤں ہے بابا صاحب آم بیڑ کر دوارہ رچیت سمویدھان میں آریکشن کا پراؤدھان کیا گیا تھا یہ میرے ان بھائیوں بہنوں کو سمانتہ دینے کی احتیاسی کوشش تھی جن کے ساتھ جاتی کے آدھار پر بیدھاو کیا جاتا رہا ہے کیا باقی یہ سچ ہے کہ نریندر موڈی نے پہلی بات سوانوں کے لیے سوچا ہے کیا یہ سچ ہے کہ سرکاری بھی بھابوں میں آریکشن سے پچھڑے ہی پچھڑے بھر گئے ہیں کیا یہ سچ ہے کہ آریکشن سے دلیت ہی دلیت بھر گئے ہیں یا کیا یہ سچ ہے کہ آریکشن سے آدیواسی مضبوط ہو گئے کیونکہ کہا تو یہی جاتا ہے اور اسی کے آدھار پر آریکشن چاہتیوں کے قابلیت کو لے کر نفرت اور گھڑا کا ماحول بنایا جاتا رہا ہے تو دلیتوں پچھڑوں کو آریکشن کا سچ کیا ہے ایک انگریزی اخوار نے اسے لے کر سوچنا کے عدھکار کے تحت جانکاری مانی اور جو جانکاری ملی اسے دیکھ کر ساماجی نیائی کے لیے آریکشن کے سدھانت کے بنیاد ہی ہلی ہوئی نظرہ دی سب سے پہلے دیکھئے دیش کے کندریے وشوہ ویدیالوں میں آریکشن کی سچائی اس دیش میں کل کندریے وشوہ ویدیالے ہیں چالیس یہاں پڑھانے والوں کی تعداد ہے کیارہ ہزار چار سو چھیاسی اور غیر شکشن کرمچاری ہے پانچ ہزار آٹھ سو پیتیس مانا جاتا ہے کہ وشوہ ویدیالیوں میں دیش کا سب سے سچیت لوگ رہتے ہیں جہاں سے ساماجی نیائی کے سنگیتائیں پھوکتی ہیں جہاں سے دیش کو دشا دینے والے لوگ نکلتے ہیں تو کیا حقیقت ہے وشوہ ویدیالیوں میں دلیتوں پچھڑوں آدیواسیوں کو آریکشن کی گھور کیجئے اس دیش کے کندریے وشوہ ویدیالیوں میں کل پروفیسر ہیں ایک ہزار ایک سو پچھیس اور دلیت کیوال انتالیس مطلب تین دشاملہ چار فیسر اور ہونے کتنے چاہیے کم سے کم پندرہ فیسر مطلب ایک سو انہتتر آدیواسی پروفیسر کیوال چھے اور ہونے چاہیے چوراسی اور پچھڑے پروفیسر ایک بھی نہیں لیکن نیونتم ہونے چاہیے ستائیس فیسر مطلب تین سو چھار اب دیکھئے سوان پروفیسروں کی تعداد ایک ہزار اکھتر کتنا پنچانبے تشاملہ دو فیصد اور ادھکتم ہونے کتنے چاہیے صرف پچاس فیصد مطلب ادھکتم پانچ سو باسٹ کیا اس بات پر آپ یقین کریں گے کہ ایک اپریل دو ہزار اکھارہ تک بھارت کے کسی بھی کندریے وشوہ ویدیالے کے کسی بھی ویبھاگ میں اٹھائیس سال کے آرکشن کے بعد بھی پچھڑی جاتی کا ایک بھی پروفیسر نہیں تھا لیکن یہی سچ ہے اور پروفیسر ہی کیوں اسوسی ایٹ پروفیسر دیکھئے کل اسوسی ایٹ پروفیسر ہے دو ہزار چھے سو بیس دلک پروفیسر ایک سو تیس مطلب چار تشاملہ نو چھے فیصد نیونتب ہونے چاہیے تین سو تیرانبے اسی طرح دیواسی پروفیسر صرف چوتیس مشکل سے ایک فیصد ہونے چاہیے ایک سو ستانبے اور پچھڑے اسوسی ایک پروفیسر ایک بھی نہیں لیکن نیونتب ہونے کتنے چاہیے سات سو سات اور سوان پروفیسر کی تعداد دیکھئے دو ہزار چار سو چونتیس مطلب باندوے دشاملہ نو فیصد اور ادھکتم ہونے چاہیے ایک ہزار تین سو دس مانیے نہ مانیے لیکن خود بھارت سرکار مانتی ہے کہ آرکچڑ کے تمام دعوے کے باوجود یوگتہ کو درکنار کرنے کی تمام مانتاؤں کے باوجود اور سوانوں کو پیچھے رکھنے کی تمام دلیلوں کے باوجود اس دیش کے چالیس میں سے ایک بھی کندریہ وشوری تیالے میں ایک اپرال دو ہزار اٹھارہ تک ایک بھی پچھڑا اسوسی ایٹ پروفیسر ہونے کے لائق نہیں مانا گیا اب آئیے اسسسٹنٹ پروفیسر کل اسسسٹنٹ پروفیسر ہے سات ہزار سات سو اکتالیس اس میں سے دلیت دو سو اکتیس نیونتم ہونے چاہیے گیارہ سو اکسٹ آ دیواسی چاہ سو تیئیس ہونے چاہیے کم سے کم پات سو اکیاسی اور پچھڑے ایک ہزار ایک سو تیرہ نیونتم ہونے چاہیے دو ہزار نبے اور سوان پانچ ہزار ایک سو دیس ادھکتب ہونے کتنے چاہیے تین ہزار آٹھ سو سکتر ہنا کی اسسسٹنٹ پروفیسر آر اچھے سیٹ سے آدھے ہی ہیں لیکن اسوسی ایٹ پروفیسر اور پروفیسر تو شون یہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کٹن پر اکشاؤں کے بعد نوجوان اسسسٹنٹ پروفیسر تو بن جاتے ہیں لیکن مشوہ دیالیوں کے سوانواد میں انہیں پروفیسر یا اسوسی ایٹ پروفیسر نہیں بننے دیا جاتا اب چلیے کیندر سرکار کے ویبھاگوں کا سچ بھی دیکھ لیجئے کیول گروپ اور اے بی کے افسروں کی جاتیہیں ویوستہ کو سمجھئے یہاں دلیتوں اور آدیواسیوں کو جگہ تو ملی ہے لیکن پچھڑے یہاں بھی پچھڑ گئے دیکھئے ریلوے میں کل اے اور بی کے افسر ہیں سولہ ہزار تین سو اکیاسی اس میں پچھڑے کیول ایک ہزار تین سو انیس ہیں آٹھ فیسر اور سوانڈ کیارہ ہزار دو سو تیہتر آٹھ سٹھ فیسر اسی پرکار کندر سرکار کا اکھتر ویبھاگوں میں گروپ اے اور بی کے ادھکاری ہیں تین لاکھ تیہالیس ہزار سات سو ستتر اس میں پچھڑے کیول ایک ہزار تین سو چوراسی مطلب چودہ فیسر اور سوانڈ دو لاکھ سولہ ہزار چار سو آٹھ چیہ سٹھ فیسر اسی طریقے سے مانو سنسادھن وکاس منترالے جس کے ذمہ داری ہے ساماجت نیائے کو بنائے رکھنا وہاں کل کرمچاری چھے سو پیسر پچھڑے کیول چھپن مطلب آٹھ فیسر اور سوانڈ چار سو چالیس چھے سٹھ فیسر گیبینٹ سچیوالے میں کل کرمچاری ایک سو باسٹھ پچھڑے پندرہ مطلب نو فیسر اور سوانڈ ایک سو تیس مطلب اسی فیسر راشترپتی سچیوالے میں کرمچاری ایک سو تیس پچھڑے کیاوال دس مطلب سات فیسر اور سوانڈ ستانبے مطلب چوہتر دشملو چھے دو فیسر مطلب جتنی پڑی افساری اتنا زیادہ سوانڈ باد رشو ویدیالے ہو یا ریلوے سچیوالے ہو یا نیتی آیوک سوانڈوں کے ادھکتم پچاس فیسد ہونے کا سارا حساب اُلٹا ہو جاتا ہے اور پچھڑوں کے نیونتم ستائیس فیسد ہونے کا حساب مزاک بن جاتا ہے آکڑے تو یہ بتاتے ہیں کہ سرکاری ویبھاگوں میں ملائی دلت آدیوازی یا پچھڑے نہیں سوانڈ کاٹ رہے ہیں وہ بھی جم کر آج تک پیرا